الرحمن الرحیم الحمدللہ لہی وصلاة وعلا اہلیہ اما بعد بابن بیان الحکم حکم کا بیان دیکھئے علت کے اربعہ جو ارکان ہیں ارکان اربعہ چار ارکان مقیس علی مقیس علت اور حکم ان کی تفصیلات کو امام شیرازی رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں تو تین کی تو تفصیلات ہو گئی مقیس علی مقیس اور علت اب یہاں سے علت کے چوتھے رکن حکم اور نتیجے کے سلسلے میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے سب سے پہلی بات تو حکم کہتے ہیں کسے اس کی قسمیں کتنی ہیں کونسی ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں اعلم ان الحکم هو اللذی تعلق على العلت من التحلیل والتحریم والعجاب والاسقاط آپ یہ بات جان لو کہ حکم کہتے ہیں جس کا تعلق علت کے ساتھ ہوتا ہے حلت حرمت عجاب اور آدم عجاب کے اعتبار سے جس کا تعلق علت کے ساتھ ہوتا ہے اسے حکم کہتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ ذَرْبَيْنِ حکم کی دو قسمیں ہیں مُسَرَّحُمْ بِهِ وَمُبْهَمُنِ حکم سریح اور حکم مُبْهَم حکم کی دو قسمیں ہیں ایک ہے حکم سریح اور دوسرا ہے حکم مُبْهَم تو حکم وہ ہے جو علت کے نتیجے میں آتا ہے اصل اور مقیس علی کی علت آپ فرا اور مقیس میں فٹ کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو اصل کا حکم ہوتا ہے وہ فرا کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اسی حکم اور اس نتیجے کو حکم کہتے ہیں جیسے خمر کے نشے کی علت آپ نے نبیدِ تمر میں فٹ کر دی اور حرمت کا حکم جو شراب میں حرمت کا حکم تھا وہ نبیدِ تمر میں بھی حرمت کا حکم آگیا نتیجہ جسے کہتے ہیں حکم سریح ایک ہوتا ہے اور ایک ہے حکم مُبْهَم حکم سریح جیسے فلا چیز واجب ہے خمر حرام ہے حکم سریح خمر حرام ہے حکم سریح بات سمجھے فلا چیز جائز ہے فلا واجب ہے فلا فرض ہے وغیرہ تو یہ سب کیسا ہے حکم سریح کہلاتے ہیں بلکل سریح حکم اس میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہے کوئی معنی کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کے ضرورت بھی نہیں فَلْمُسَرَّحُ بِهِ اَنَّقُولْ فَجَازَ اَوْ فَوَجَبَ اَنْ يَجِبَ وَمَعَشْ بَحَرَّلِكَ تو اسے کہتے ہیں حکم سریح حکم کی دوسری قسم ہے حکم مبہم حکم مبہم کی تین قسمیں ہیں جس کو آگے امام سیرازی رحمت اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں کتنے قسمیں تین قسمیں حکم مبہم کی وَالْمُبَحَمُ عَلَى عَذْرُ بِنْ اے عَلَى عَذْرُ بِنْ سَلَاسَةً مبہم کی تین قسمیں ہیں منہا ایک قسم ایک قسم کیا ہے کہ مشتہد یا مفتی فَأَشْبَحَ قَذَا کے دریے سے حکم بیان کر فَأَشْبَحَ قَذَا جیسے آپ کسی مفتی کے پاس گئے اور کہا کہ پڑوس والے نے مجھ سے دس کلو چاول مانگے میں نے اس کو دے دیئے دس کلو چاول اب ایک مہینے کے بعد اس نے وہ چاول لوٹائے تو کتنا لینا چاہیے سامنے والا کہے گا کہ دیکھئے گیہو کے سلسلے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عشیاء ربویہ کے اندر شامل کیا اور گیہو میں علت تعمیت کی غزائیت کھایا جاتا ہے وہی علت چاول میں پائے جاتی ہے لہٰذا چاول کا حکم بھی گیہو کی طرح چاول کا حکم بھی کس طرح ہے یعنی چاول بھی اشیاء ربویہ میں شامل ہیں تو اس کا لیندین ایسا ہونا چاہے اس کا ادھار لیندین چاول کا چاول کے بدلے میں جائز نہیں آپ نے اگر دس کلو چاول دیئے ہیں تو ابھی آپ اس کے پیسے لے لیں چاول مت جوا اور نہ ربا ہو جائے پاس سمجھے تو یہاں پر دیکھئے مشتہد نے صریح حکم بیان نہیں کیا بلکہ کیا کہا یہ لفظ استعمال کیا سمجھے تو اس کو کہتے حکم مبہم کہ مفتی اور مصطفی کے درمیان میں ایک حکم کے سلسلے میں باتچیت چل رہی ہے اصل کا حکم دونوں کو پتا ہے اب مشتہد اور مفتی نے کہا کہ جو اصل کا حکم ہے وہی اس فراغ کا حکم فمن الناس من قال بعض حضرات کہتے ہیں اندالک لا يسح لأنہو حکم مبہم ایک کا کہنا ہے کہ فاشبہ قضاء کے دریئے سے حکم بیان کرنا صحیح نہیں ہے حجت نہیں ہے کیوں اس لئے کہ یہ حکم مبہم ہے کیسا حکم ہے اور حکم تو سریح ہونا چاہیے لیکن دوسری جماعت کہتی ہے ومن من قال انہو يسح کیا کہہ رہی دوسری جماعت کہ فاشبہ قضاء کے دریئے سے حکم بیان کرنا صحیح ہے وَهُوَ الْعَصَحْ یہ کس کا ریمار کہے ہیں امام شیرازی رحمت اللہ علیہ کا کہ یہ دوسرا مسئلہ کا اصا ہے دوسرا مسئلہ اصا ہے کیوں اصا ہے لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ فَاشْبَحَ كَذَا فِي الْحُكْمِ الَّذِي وَقَعَ السُوَالُ عَنْهُ اس لیے کہ اس کلام کے مقصد اور مطلب کو سائل اور مسئول یعنی مفتی اور مستفتی دونوں جانتے ہیں عامی اور مشتہد دونوں جانتے ہیں سوال کی منشاہ کو اس کے مقصد دونوں جانتے ہیں نا اس لیے کہ فاشبہ قضاء یہ اس حکم کے بارے میں کہا گیا ہے جس کے متعلق سوال واقع ہوا اور وہ حکم سائل اور مسئول کے درمیان میں معلوم اور متعین فَيَجُوزُ وَنْ يُمْسِكَ عَمْ بَيَانِ لہذا اس کی وضاحت کی اتنی ضرورت نہیں ہے اس کے بیان کو روک لینا جائز ہے بیان کو روک لینا ہے وضاحت نہ کرنا جائز ہے کیوں اکتفام بالعرف القائم بینغم اس عرف پر اکتفا کرتے ہوئے جو دونوں کے درمیان میں موجود ہے بھئے سائل کو پتا ہے نا اس نے سوال کیا کیا تھا کہ چاول کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو مفتی نے کیا کہا اس کو سائل نے یہ بھی کہا مفتی صاحب سے کہ اس لیے کہ حدیث میں تو میں نے گیہو کا تذکرہ سنا تھا چاول کا تذکرہ تو مفتی صاحب بول اٹھے کے میں دیکھے جیہو میں علت ہے تامیت کی اور وہی علت غزائیت اور تامیت کس میں چاول میں ہے لہذا چاول کا حکم بھی جیہو کی طرح ہے تو مفتی صاحب سمجھ گئے ہیں مصطفی صاحب سمجھ گئے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ مدرسہ پڑھے ہوئے تھے تو وہ بھی سمجھ گئے کہ چاول بھی آشیائے ریبویہ کے اندر شامل ہے تو اس کا لیندین بھی چونکہ بھی جنسی ہی ہو رہا ہے تو یدم بھی یدین قبض فی المجلس اور مثلن بھی مثلن سوا سوا ولا ہونا چاہیے برابر 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 ولا ہونا چاہیے یہ ہو گئی ایک صورت مبہم کی ایک قسم مبہم کی دوسری قسم ومنہا دوسری قسم کیا ہے ان یعلق علیغا تسویتو بین الحکمین علت پر دو حکموں کے درمیان میں برابری کو معلق کیا جائے علت پر کیا کیا جائے دو حکموں کے درمیان میں برابری کو معلق کیا جائے جیسے جیسے بے تیمم میں نیت کے فرض ہونے پر فقہ شوافے اور فقہ احناف دونوں متفق کہ تیمم میں نیت فرض ہے فَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُ بِعُجُوهِكُمْ وَعِدِيكُمْ مِنْكُمْ تیمم میں نیت فرض ہے اس پر حنفیہ بھی متفق ہے اور شوافے بھی عضو میں نیت کے سلسلے میں اختلاف ہے شوافے کہتے ہیں کہ عضو کے اندر بھی نیت فرض ہے اور حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ عضو میں نیت فرض نہیں ہے شوافے کہتے ہیں کہ میں دیکھئے عضو ہو یا تیمم ہو دونوں تحارت عن الحدث کے دو حصے ہیں کس کے تحارت عن الحدث کے دو حصے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ عضو مائے اور سیال چیز سے انہیں پانی سے ہوتا ہے اور تیمم کس سے ہوتا ہے جامت سے ملٹی سے ہوتا ہے صرف اتنا فرق تو اس میں حکم کے اعتبار سے بھی دونوں شکے برابر ہونی چاہیے تحارت عن حدث کی دونوں شکے کیسی ہونی چاہیے برابر ہونی چاہیے اس سے پہلے بات آئی تھی نہیں جیسے کہ ازال نجاست ہم تحارت عن حدث کو قیاس کس پر کر رہے ہیں ازال کپڑے یا بدن پر نجاست لگی ہو کپڑے یا بدن پر نجاست لگی ہو تو وہ نجاست پانی سے بھی دور کی جاتی ہے اور کبھی جامی دیانے ملٹی وغیرہ سے بھی دور کی جاتی ہے اب نجاست چاہے پانی سے دور کرو یا ملٹی سے دور کرو نیت ضروری ہے ازال نجاست میں نیت ضروری نہیں ہے فرض نہیں ہے واجب نہیں تو ازال نجاست کی دونوں شکے انہیں تحارت ازال نجاست بالمائے اور ازال نجاست بالجامد دونوں شکے کس میں برابر ہیں کس میں برابر ہیں آدم اجوب نیت میں برابر ہیں تو تحارت عن الحدث کی بھی دونوں شکے کس میں برابر ہونی چاہیے عجوب نیت میں برابر ہونے چاہے یہ ہے استدلال کا نجاز تو دیکھئے علت پر دو حکموں کے درمیان میں برابری کو معلق کیا گیا کہ ہم طہارت عن الحدث کو ازال نجازت پر قرار کر ازال نجازت میں دونوں شکوں میں نیت ضروری نہیں ہے لیکن طہارت عن الحدث کی دونوں شکوں میں نیت کا برابر ہونا لازمی ہے ضروری ہے سمجھے جیسے کہ ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں عوضو میں نیت کے عجوب کے سلسلے میں کہ عوضو یہ طہارت عن الحدث ہے اور طہارت عن الحدث کا ماہ اور جامد نیت میں ازال نجازت کی طرح برابر ہونا چاہیے یعنی ازال نجازت میں جیسے آدم عجوب نیت میں دونوں شکے برابر تو طہارت عن الحدث میں عجوب نیت کے اعتبار سے بھی دونوں شکے کیسے ہونی چاہیے برابر ہونی چاہیے فَمِنَ اَصْحَابِنَا مَنْ قَالِ إِنَّهُ الْإِنَّ دَعْلِكَ الْاَيْسِحْمِ ہمارے بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے یعنی استدلال کا اندر کیوں؟ ان کا کہنا ہے کہ بھئے دیکھئے آپ نے ازال نجازت کو اصل بنایا ہے کیا بنایا ہے؟ اصل بنایا ازال نجازت کو مقی صالح ہے اور مقی صالح میں دونوں شکے یعنی ازال نجازت بل مایا اور ازال نجازت بل جامد آدمِ عجوبِ نیت میں برابر ہے اور آپ نے مقی صالح بنائے کس کو؟ کس کو بنائے مقی صالح تحارت عنی الحدث تو تحارت عنی الحدث کے ایک شک میں یعنی تحارت بل جامد میں نیت ضروری ہے اس پر تم جب دونوں متفق ہو تو وہی اتفاق آپ کو کس میں آپ کر رہے ہیں وہی اتفاق کس میں کر رہے ہیں تحارت بھی مائے میں کر رہے ہیں لیکن یہ عجوبِ نیت میں یہ برابری ہو رہی ہے اور وہ آدمِ عجوبِ نیت میں تو عجوب اور آدم میں جوڑ نہیں رہا عجوب اور آدم میں کیا نہیں رہا؟ اس لئے اس طرح سے کرنا صحیح نہیں ہے بات سمجھیں؟ بعض حضرات کہتے ہیں اِنَّ دَلِكَ الْاَيْسِغُ لِأَنَّهُ اس لئے کہ مقصد یہ ہے کہ اصل میں مائے اور جامد برابر ہے اس قاتِ نیت میں اور فرامِ عجابِ نیت میں وَهُمَا حُکْمَان مُتَضَادَّان اور یہ تو دونوں حکم کیسے؟ بالکل متضاد ہے اور ایک علت میں تو متضاد حکم آ نہیں سکتے یعنی ایک جگہ آدمِ عجوب اور ایک جگہ عجوب تو عجوب اور آدمِ عجوب کیا رہے؟ حپس میں زید ہوئے نا؟ زید ہو گئے ہیں تو جائز نہیں وَالْقَيَاسُ اور عقل کا تقادہ یہ ہے مستقع حکم الشیع من نظیره لا من زده و نقیزه کہ کسی چیز کا حکم اس کی نظیر سے حاصل کیا جائے گا زید سے اور اس کے نقیز سے حاصل نہیں کیا جائے گا بات سمجھیں؟ یہاں تو ایسا ہو گئے ہیں کہ آپ طہارت عنی الحدث کی ایک شک یعنی عضو میں نیت واجب کرنے کے لیے اس کی زد عدمِ عجوب سے ازالِ نجاست سے حکم کو کھیچنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا صحیح نہیں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَالِ النَّدَالِكَ جَسْحُ ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ یہ صحیح ہے کیا صحیح ہے؟ یعنی اس طرح سے اسطلاح کرنا علاق پر دو حکم کے درمیان میں برابری کو معلق کرنا یہ حکم صحیح ہے وہ صحیح لَأَنَّ حُكْمَ الْعِلَّتِهُوَ تَسْوِيَةُ بَيْنَ الْجَامَعِ وَالْجَامِقْ فِي آسْلِ النِّيَتِي وَالْتَسْوِيَةُ بَيْنَ الْجَامِعِ وَالْجَامِقْ فِي نِّيَتِي مَوْجُودَةٌ فِي الْحَسْلِ وَالْفَرْعِي مِنْ غَيْرِ اِخْتِلاَفِي کہتے ہیں کہ امام شیرازی کہتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ اس طریقے سے کرنا صحیح ہے یعنی طہارت عن الحدث کی دو شیقوں میں یعنی اس میں قیموں میں تو نیت فرض ہے لیکن عضو میں بھی نیت فرض قرار دے دو کس پر قیاس کرتے ہوئے ازالِ نجازت پر قیاس کرتے ہوئے تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ حکم کی علت کا حکم یہ ہے کہ اصلِ نیت میں مایہ اور جامیت دونوں برابر ہیں اصلِ نیت میں مایہ اور جامیت دونوں کیا ہے برابر ہیں مایہ اور جامیت کے درمیان میں نیت میں برابری موجود ہے مایہ اور جامیت کے درمیان میں نیت میں برابری موجود ہے اصل اور فرام دونوں میں مغیر اختلاف کے یعنی واجب ہے تو دونوں جگہ واجب ہے نہیں واجب ہے تو دونوں جگہ نہیں واجب ہے بات سمجھے نا یعنی ازال نجاست میں دونوں جگہ نیت واجب نہیں ہے اور طہارت حدث میں دونوں جگہ نیت واجب ہے تو یہ عجوب اور آدم کا جو اختلاف ہے نا یہ تفصیلات کا اختلاف ہے علت کے حکم کا اختلاف نہیں کس کا اختلاف ہے یہ تفصیل کا اختلاف ہے ڈیٹیل کا اختلاف یہ تو کہیں نہ کہیں جا کر تھم سکتا ہے علت کا اختلاف یہ ہے نہیں بات سمجھے تو یہ حکم وہ ہم کی دوسری صورت مشتہید کو پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا عضو عضو میں نیت کے واجب ہونے کے لیے کہ دیکھئے طہارت حدث ہے جیسے تیمم طہارت حدث ہے ویسے یہ بھی کیا ہے طہارت حدث ہے اس کا مایہ اور جامد دونوں برابر ہونا چاہیے اس کو ہم قیاس کریں ازال نجاست پر سمجھے یہ دوسری صورت ہو گئی تیسری صورت دیکھیں کس کی تیسری صورت حکم مومن کی تیسری صورت تیسری صورت ہے اَنْ يَكُونَ حُکْمُ الْعِلَّةِ اِثْبَاتَ لِتَعْثِيرِ الْمَعْنَى علت کا حکم معنی کی تاثیر کو ثابت کرنے کے لیے آئے علت کا حکم کیوں آرہا ہے معنی کی تاثیر کو ثابت کرنے کے لیے بات سمجھے جیسے شوافے میں روزے دار کے لیے زوال کے بعد میں سواق کرنا مکروح ہے چاہے مکروح تنزیر شوافے کہتے ہیں کہ یہاں پر علت کا حکم معنی کی تاثیر کو ثابت کرنے کے لیے آئے علت کا حکم کس کے لیے آئے معنی کی تاثیر کو ثابت کرنے جیسے کہ روزے دار کے مسواق کے سلسلے میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں ایسی تہارت ہے روزے دار کے لیے مسواق کرنا یہاں ایسی تہارت ہے یا ایسی تہارت ہے جس کا تعلق مو سے لیکن مسواق جو کیا جاتا ہے مو میں گندگی اس لیے کیا جاتا ہے نہیں نجاست نہیں ہے نجاست کے علاوہ سے مو کی سفائی کے لیے مسواق بات سمجھیں نجاست ہو تو ظاہر سے بہتد ہونا پڑے گا یہ تو مسواق کرنا ہے فوجبان یقون لسوم تاثیرن فیہی تو اس میں سوم کی تاثیر ہے تو وہی تاثیر جو مسواق میں پائی جاتی ہے وہی تاثیر کس میں ہے مضمدہ اور کلی کرنے میں مضمدہ اور کلی کرنے کے کہ زوال کے بعد روزے دار کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ کلی کرنا بھی مگروح ہوگا کیوں کہیں کلی میں مبالغہ کرنا کلی میں اگر مبالغہ ہو گیا تو پانی کے کچھ کترے کہاں پہنچ جائیں گے حلق میں پہنچ جائیں گے کہاں پہنچ جائیں گے حلق میں پہنچ جائیں گے اور پھر روزہ بھی خراب ہو جائے گا بلا وجہ فہدہ یسیخ فہدہ یسیخ امام شیراز اللہ مطلعہ نے کہے کہ اس طریقے سے استلال کرنا صحیح ہے لینے لسوم تاثیرا فی المضمدت وہو منع المبالغہ بات سمجھے تو مبہم حکم کی تیسری صورت کیا ہے کہ علت کا حکم معنی کی تاثیر کو واضح کرنے کے لئے اور ثابت کرنے کے لئے جیسے اندر شوافے روزہ دار کیلئے زوال کے بعد مصواق کرنا مقروح ہے کیوں اجوہات کیا میں دیکھیں مصواق جو ہے نا اس سے علت ایک نہیں نکالی گئی ہے کہ یہ ایسی تطہیر ہے جس کا تعلق مو کے ساتھ ہے اور نجاست کے علاوہ سے مو میں نجاست ہے اس لئے مصواق کر رہے ہیں نہیں یہی حکم ہوگا مضمزے کا کہ مضمزے کے اندر مبالغہ کرنا بھی زوال کے بعد مقروح ہے کیا ہے مقروح تو پتہ ہے جسلا کہ روزہ کی تاثیر ہے اس میں حکم میں کیا ہے روزہ کی تاثیر ہے یہ اس لئے کہ روزہ کو مضمزے میں تاثیر حاصل ہے اور وہ ہے منع مبالغہ جیسے کہ مصواق میں روزہ کو تاثیر حاصل ہے کہ مصواق زوال کے بعد کرنا مقروح ہے ممنوع ہے تو اگر چھے دونوں کی تاثیر آلکھ رکھیں دونوں کے اندر مضمزے کی تاثیر آلکھیں اور مصواق کی تاثیر آلکھیں وقت تلاف ہم کی قیفیت تاثیر لا يمنع صحت الجمعی فقہہ معنی نہیں ہے لینہ ایسا نہیں ہے کہ مصواق اور مضمزہ اکھٹے طور پر دونوں منع ہیں ایسا نہیں ہے الگ الگ بھی کوئی کرے تو کیا ہے منع ہے مقروح ہے لینن الغرض اثبات تاثیر صوم فی کل واحد من مقصد یہ کہ ان دونوں میں سے ہر ایک روزے کی تاثیر کو ثابت کیا گیا وَقَدْ اِسْتَوَيَا فِي تاثیر فَلَا ذُرُ اِقْتِلاَفُ هُمَا فِي تَفْصِیر تاثیر میں دونوں برابر ہیں تفصیل میں دونوں کا اگر اختلاف ہے تو اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے تو یہ حکم مبہم کی کتنی صورتیں ہو گئی تین صورتیں حکم صریح ایک ہی قسمہ جائز ہے حلال ہے ناجائز ہے یہ حکم صریح اور حکم مبہم کی اتنی صورتیں ہو گئی تین صورتیں پہلی صورت کون سے فاش بہ قدہ کے ذریعے سے حکم بیان کر اور دوسری صورت کون سے ہو گئی کہ دو حکموں کے درمیان میں برابری کو کس پر وابستہ کرنا علت پر وابستہ کر اور تیسری چیز کیا ہو گئی علت کا حکم معنی کی تاثیر کو بتلانے کیلئے نسوا کرنا مقروح ہے کیوں عزت کیا نکالی گئی کہ روزے دار جو ہے بھوکا رہتا ہے تو سوال کے بعد بھوک شدت اختیار کرتی ہے میدے سے ایک بھو نکلتی وہ اللہ تعالی کو بہت زیادہ پسند ہے اس کے باوجود بھی بندہ محنت مشقت وغیرہ ساری چیزیں کر بات سنجھے تو زوال کے بعد مسوا کرنا ممنوع ہے یعنی مقروح ہے تو اس میں علت دیکھی جاتی کہ علت کیا ہے تو علت کیا نکلی کہ مسوا ایک ایسی پاکی ہے جو اس کا تعلق بندے کہ اکھٹے دونوں صحیح ہونے سے کوئی رکاوٹ نہیں لیکن تفصیلات کے اعتبار سے ان کا جو بھی اختلاف ہے لیکن تاثیر میں برابر اور تفصیلات کا اختلاف تاثیر کی برابری کے لیے رکاوٹ اور مانے نہیں ہوگا کتنی صورتیں ہو گئی یہ تین صورتیں حکم محمد اس کو کیا کیا تن آپ کیato ہے inch ionen ہوگائی پیش مییήیییییی گذreen چا بایتر بایتر کیا مو ابت лишь دیقی نییییییییییی الشویلیوں